تو آج ہم لوگ چرچہ کریں گے ادھیائی سترہ اور ششک ہے شدہ کے بیبھاگ تو ہم نے پچھلے سکسٹین تولے چپٹر میں دسکس کیا تھا کہ دیوائن ایڈ ڈیمونک کیا دیوی اور آسری گھنٹ کیا ہوتے ہیں ادھیائی سولہ میں چرچہ کیا تھا اور اپینینس آؤٹلوک آف ڈیمنٹ کیا ہوتے ہیں ڈیمنٹ کا سبحاؤ کیسا ہوتا ہے آسری سبحاؤ کیسا ہوتا ہے اس کو چرچہ کیا تھا اور اس آسری سبحاؤ سے کیسے بچ سکتے ہیں اس کے بیشے میں چرچہ کیا تھا اس کا ٹاپک تھا ڈاگ تھیک بات ہے جب ہم بھگوان کی بھکتیں نہیں کرتے ہیں جی او ڈی نہیں کرتے ہیں ڈی او جی بن جاتے ہیں جی او ڈی نہیں کرتے ہیں تو آج ہم لوگ چرچہ کرنے جارہے ہیں جی ایس ٹی جی ایس ٹی بڑا فیمس ہے ہے نا سب کے لیے اور جی ایس ٹی میں گیٹنگ فری ہم کیسے تینوں گنوں سے مکت ہو سکیں گے اس کے چرچہ کریں گے انتیم میں انتیم کے شلوکوں میں 23 سے 28 شلوکوں میں اور اس میں کیا جو بھی آپ کاری کرتے ہیں اس میں کچھ کچھ روٹیاں رہ جاتی ہیں بھگوان کے جب ہم آفرنگ دیتے ہیں تو سب کچھ پیور نہیں ہوتا ہماری وانی پیور نہیں ہوتی ہاتھ پیور نہیں ہے منتر کو چارن پیور نہیں ہے دان دیتے سمیں تفسیہ کرتے سمیں بہت ساری ہم سے ہمارے اندر میں کمیاں ہوتی ہیں تو اس کمیوں سے بچنے کے لئے کیا کریں گے یہ سب سے لاسٹ میں پڑھیں گے اس کے پہلے پڑھیں گے سمکمز کیا ہیں جب ہم ہماری شردہ گونوں کے اندر ہے ہمارا فیت جو ہے وہ کس میں ہیں موٹس اور مٹریلیچر میں ہیں سادگون کی شردہ، اموگون کی شردہ رجون کی شردہ کا چرچہ کریں گے اور وہ کتنے پرکار کی ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں جو لوگ بولتا ہے بھاگت کیتا پریکٹیکل نہیں ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کتنا پریکٹیکل بہت پریکٹیکل ہے ایسے لگہ آپ کے بارے میں بات ہو رہا ہے تو جو لوگ ایسا آپ کو کمپلین کرتے ہیں بھاگت کیتا ہے تو بہت پریکٹیکل ہے اگر بولا بھی کیا تھا تو پانچ ہزار سال پہلے یہ سپیریچول بوک ہے تو یہاں دیکھیں گے بہت زیادہ پریکٹیکل سائنٹیوک بوک ہے جو آپ دیکھیں گے ہم روز کے جیون میں اس کو میچ کر پائیں گے تو ہم پہلے پڑھیں گے کنڈیشن تفیت گونوں کے انترگت شدہ کے پرکار اس کے پہلے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ادھیائی میں جدہ تر کیا ہوا ہے ہماری شدہ شدہ ساتوگڑ میں رہ کر کیشی شدہ ہے رجوگڑ میں رہ کر کیشی شدہ ہے اور تمہ گڑ شدہ کسو کہتے ہیں جہاں ہمارا انٹریسٹ آتا ہے جس کو آپ اچھا مانتے ہو اس کو اسی چیز میں ہمارا آپ کا جھکا ہو رہتا ہے انکلینیشن اس لیے وہ شدہ ہے جہاں شدہ نہیں ہے وہاں پر آپ کچھ نہیں کرتے جیسے آپ جو لوگ بولتے ہیں کہ سورچو لائف ہم پسند نہیں ہے اس کے شدہ نہیں ہے کہاں شدہ ہے گھومنے پہ رہنے میں تو وہ در ٹائم پہ ساتھ ہے انکلینیشن اس کا وہاں ہے تو ہر ویکٹی کے اپنے خود کا میچر ہوتا ہے اور اسی دیشتر کے کارن وہ پرکرتی کے تین گونس پر کاری کرتے ہیں اور اس کو بڑاوہ دیتے ہیں جیسے آپ کا سبحاؤ ہے مالی جی تامسک چیزیں کھانا تو تامسک چیزیں کھائیں گے تو ہمارے اندر کیا بڑے گا تمس بڑے گا تامسک چیزوں کے اندر چکاپ بنے رہے گا کم نہیں ہونا جیسے یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے آپ کے کمرے میں چوہ مر گیا مالی جیسے کمرے میں بدبو آ رہی ہے اور آپ نے کیا کیا ایک مچھلی ہے اس کو بھانے کے لیے چوہے کی مرنے کی بدبو چلے جائے گی تو ایک مر ہی مچھلی رکھ دی ہوا پر وہ لے اس کو ہٹھایا گا تو بڑھ جائے گا یہ سے نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ جہر جہر وہ کٹتا ہے بدبو کو کٹے گا اور ایک چوہ مار کر رکھ دیتے ہیں خوش بھانے لگے گی ایسا نہیں ہوتا ہے ایسے ہم نے یہ چرچہ کریں گے ہمارا شردہ کہاں ہے ٹھیک اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فوٹو بنا ہوا ہے میرے کو لگ نہیں رہا ماتا جی کی اچھا بھی ہوگی اس کے ساتھ جبردستی کیا جارہا ہے پرشول جیوہ پر ڈالا جارہا ہے جبردستی تو کئی لوگ کیسا ہے کمیونٹی کے شردہ ہوتا ہے تامسک تفسیہ کرنے کا تامسک کاری کرنے کا اور اس میں بچپن سے ٹریننگ دیتے ہیں کچھ ایسے کمیونٹیز کچھ ریلیجنس ہوتے ہیں جیسے بچپن سے اُلٹا ٹریننگ دیتے ہیں اس کو مارو اس کے اگینس جاؤ ایسا کرو اور کچھ جگہ میں پہلے سے ہی ٹریننگ دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہے تو یہ شاستر کی عنومت ہو کر نہیں کرتے ہیں یہ شاستر اسرجہ تو جو شاستر اسرجن کرتے ہیں یعنی سکرپچرز کے اگینس جا رہے ہیں لوگ وہ لوگ ایگزیکٹلی کیا کرنا پتہ نہیں ہے تو کوئی بھی گھپڑا کرتا ہے دیکھیں میں کوئی بھی اور بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ یہ جاتی بات فیل گیا چوہا چھوٹ فیل گیا اس کا قارن کیا تھا اس کا قارن تھا برامن لوگ کے دوارہ دورپیو کرنا برامن وہ گیان تھا اور سامانے جنت پڑھتی نہیں تھی بہت پہلے اگر چار سو پانس سال پہلے جائیں گے تو تھوڑا لوگ پڑھتے بھی تھے جاتی بات کا جب ہائپر کیسے گیا لوگ پڑھنا چھوڑ دی عام جنت جب آن جنت نہیں پڑھتی ہے تو کوئی بھی آسانی سے بے کوئی بنا سکتا ہے جیسے آج دیکھیں گے آپ کو تھوڑا بہت میڈیسن کا ایڈیا لگ گیا ہے تو انسی کیا میڈیسن ہے جب ڈاکٹر دیتا تو پوچھتے ہیں کیسے چیز کی میڈیسن تو بولتے ہیں جی آپ کو گیس کی میڈیسن دی سر میرے پر گیس کا اپنی پرابلم نہیں کیوں دے رہے ہو تو ڈاکٹر سے ہم کراس کوشن پوچھتے ہیں آج پہلے نہیں ہوتا جو ڈاکٹر بولتا ہم لے لیتے تو ایسے کردکہ بے کو بنانا آسان ہوتا ہے تو کچھ حد تک گیان ہونا چاہیے جیسے ایک ویکٹی میں شدہ اور جان سے سمبندت جوڑ رہا ہوں ایک ویکٹی تھا اس کو اس کی پتنی ہمیشہ بولتے ہیں تم دماغ نہیں تمہارے پاس ایک جو بولتا ہے میرے پاس اب دماغ آج پورا تیج ہو گیا ہے تو مجھے کوئی ٹاسک دو میں تم کو کر کے دکھاتا ہوں اور ایسا بتاؤں میں دیکھنا تم مان جاؤ گے کہ بھائی ہزبیٹ کا بھی کیا دماغ خودی ٹھیک ہے بولتی ہے دس ہزار لو اور جاؤ سونا خرید کے لاؤں تو بولتا ہے یہ کوئی بڑی بات ہے سونا ایسے خرید لوں ابھی دس ہزار میں ایسا سونا لاؤں اور تم دیکھتی لو جاؤ گی تو سب سے پہلے کہ اس کے دکھان پر جاتا ہے لوہار کے دکھان پر جان لوہا ملتا ہے تو دہ بھائی صاحب بڑی آسو سونا دکھائی تو لوہار کیا سوچتا ہے سمجھ جاتا ہے بھائی یہ اگر بڑا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ لوہار سونا میں کیا انتر ہے اس لئے اس کو بیو کو بنانا آسان ہے تو کیا کرتے ہیں وہ بولتا ہے کہ جی آپ صحیح دکھان پر آ گیا ہو اور آپ جیسا بدیبان بیٹھتی کو ہم نے سب سے بیسٹ لوہا دینے سونا دینے والے اور آپ چمت کرت رہ جاؤ کہ اتنا سستا سونا کہیں نہیں ملے بولے تمہیں جانتا میرے دماغ کتا دے تو وہ جاتے ہیں اور پالیش کرتے ہیں گولڈن پالیش لوہا کا ٹکلت تمڑا دے دیتا وہ لے جاؤ دس ہزار پہ دیتا ملتا تم کیا دس ہزار میں کیا لاتے دیکھ گرام دو گرام لے کرنا دیکھو میرے اتنا بڑا لوہا کا سونا کا ٹکلتا لے آؤ تو تھی بولتی یار بڑا دماغ دی جاؤ دس ہزار میں دوسرے پر تھک کر آئے کیا گھر کیا تو اندر جاتے گست نہیں اندر دیکھتی تو یہ لوہا ہے تو بلتی پھر بے کوب بن گئے تو وہ بے کوب کیوں بنا اس کو سونے اور لوہا میں بھید نہیں پتا تھا زیادہ تار لوگ تھاگیش لے جاتے ہیں کیونکہ بیسک نالج نہیں ہوتا تو جو شردالو نہیں ہوتا جو شردالو ہیں پر شاستر باتھا ٹیک دو یہاں پر کر دو میں ایک بار مایہ پور گیا تھا پرگرمہ کرنے تو میں وہاں پر میں نے بلا دیکھو کیسے لوگ فونڈو کرتے ہیں میں نے ایسی پیڑ کو پرنام کر دیا میں نے پرنام کیا میں نے دو چار لوگ فرینڈ تھے بلا آپ کو موی پرنام کرلو چلو پرنام کر کے آگے گئے جو آرہا تھا اس پیڑ کو پرنام کر رہا تھا کرے جا رہا ہے کہ ہم دا آرام سے کھڑوں کو دیکھ رہے ہیں تو ایک وقتی آیا میں نے پوچھ آپ کے لئے کیوں پرنام کیا بولے سارے بھکت لو پرنام کر رہے ہیں تو جرور کوئی رہ سے ہو کوئی وشش اللہ ہوگی بھگوان کیا تو یہ اس کو بلتے ہیں لوکک شدہ جو سب کر رہے ہیں اس کو پوچھ رہا چیئے پرنام کرنے کے پھلے یہاں کیا چیز کسی چیز کا درشن پھر وہ شاستر میں کیا اس کے پارے میں دیا ہے اس کو چرچہ کر کر اس کو ایکشن کرنا جائے شاستر شردہ دو شردہ ہوگئی ایک و تی لوکک سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے دوسرا ہوتا ہے شاستر میں دیا ہوا ہے ہم نے اچھارویس پہ سربن کیا اس کے ادھا پر معلوم کر رہے تو جو شاستر کی اترک ان کسی پرنامی کا سردھا پر پران کرتے ہیں ان کے بارے میں چرچہ ہوگئے آپ دیکھیں کچھ لوگ اب صرف کیسے کرتے ہیں کیا حال ایک دیکھ کے لگ رہا وہ ماتا جی کو ناتے کیسے ہوں گے ان کو لگتا ہے ایسا کرنا کچھ دلیجن ہے کچھ چیز سپیشل ہے کھانا ہونا کیسے کھاتا ہوگی پرشاد ہوگی اور وہ دیکھو کیا ہو رہا وہ پر ایک کسٹم ہے شاستر میں ایسا لکھا نہیں شاستر کے وپریت ایک شدہ بلڈ کرتے ہیں اور ہم شاستر دیکھتے ہیں کہ تمو رجو گھن شدہ کے کیا بلڈ ہے اور جو نے یہ پوچھتے ہیں کہ کس کیسے کہاں پر ستھر ہے وہ مجھے بتائیے تب اگوان آگے بتا رہا ہے کہ ستھو جیسے جیسے جس کی شردہ رہتی وہی کام کتھ سب کو پتا ہے جس کی جہا شردہ رہ کام آپ کی ہوا ہوا ہے بڑا آسان ہوتا ہے تو چوتھے شلو کو بتانا شروع کر رہے ہیں یہاں سے دھیان دیجئے گا کہ کس کی شدہ کہاں ہوتی ہے جنتے ساتھوکا دیوان ساتھوگڑ کس کی پوچھا کام کرتے ہیں پریتان بھوٹان گھڑم شاہ انجی جنتے تامسہ جنا تمہوں گھڑ کس کی پوچھا کرتے ہیں بھوت پریت کھا گھوری ہوتے ہیں جاکہ سمشان میں پوچھا کرتے ہیں تمہوں گھڑ میں شردہ ہے تو میں اچھا لگتا ہوں تو ان کی سنکھیا کم ہوتی ہے لیکن ہوتے ہیں لوگ ہم لوگ جانے لیے دیکھتے نہیں ہیں اور ساتھوگڑ والے دیوتا کی پوچھا کرتے ہیں یہ زیادہ ملے گا سب سے زیادہ راکھچاسوں کی پوچھا کرنے والے کی کم ملیں گے سب سے زیادہ ساتھوگڑ کے لوگ اور وہ بھی دیوتاوں کی پوچھا کرنے ملیں گے لیکن جو بھگوان کی پوچھا کرتے ہیں بھگوان وہ تینوں گھڑوں سے پھرے ہوتے ہیں تو اس کے پیشن بھگوان بتائیں گے کہ آسوی اچھا دیکھیں کہ اس میں کیا ہے تفسیہ آہار یگی اور دان چار چیزیں ہم کھون سا آہار میں لکھا ہوا ہے یگی تفسیہ اور دان چار چار کے بھی تین پرکار ہوتا ہے مطلب آہار تین پرکار کا یگی تین پرکار کا تب تین پرکار کا دان دین پرکار کا یہ ہم پڑھنے والے آج ہیں ٹھیک اور آہار یگی تفسیہ اور دان کرنے کا دوران جو گلتی کرتے ہیں وہ کچھ دو کچھ ہم سے گلتیاں ہو جاتی ہے تو اس سے کیسے بچیں گے یہ انتیم بڑھیں گے ٹھیک ہے تو لکشن پہلے دیکھیں گے کیا ہے ساتوگڑ میں آہار اب آہار کی پہلے جرچہ ہو رہی ہے ٹھیک آپ دیکھئے اس میں کوئی سیچ برا مطلب نہیں آپ کا آہار کیسا ہے یہاں جو لکھا ہے ساتوگڑ کا کاہر کیا ہے آئیور سکت بدو آرگیا سکھ پردی وی بردھنا رسیہ سرکدہ ستھیرا تیا دیا آہار ساتھ پکی کریا رجوگڑ میں ہر کیا ہے میں اس کا ڈیٹیل بھی بتاؤں ہوں آئیٹم سے بتاؤں ہوں کلیر ہو جائے گا رجوگڑ کیا ہر تمہگڑ کیا ہر ٹھیک اور بھگوان کی جو ساتوگڑ سے اوچھا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا یاد ایک ایگزامپل کیا تھا تینوں گھڑ سے پھر ایک دیوگڑ ہوتا ہے جو بھکت ہوتا ہے وہ بھگوان کو بھوگ لگا کے کھاتا ہے ٹھیک اور ساتوگڑ سے بھی اوچھا ہوتا اب دیکھئے ساتوگڑ کیا بھوجن ساتوگڑ کیسا ہے رسمائیں سنگد سواست پردیت ستا ہردے کو بھانے والا اچھا آپ لوگ بتائیے جب آپ لوگ ہسپیٹل میں بھگوان نہ کرے ایڈویٹ ہو جاتے ہیں آپ کو سوکھی سبجی ملتی ماتا ہے نہیں نہیں ملتا ہے سوکھی جو سی سبجی ملتا ہے رسے دار رسے دار سبجی ہیلسی اچھا ہوتا ہے جو سبجی پکا ہوا رس رہے گا وہ آپ پر ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے سوکھی سبجی کو واتر چاہیے سوکھی سبجی ہمیں quantity items کی مسالکیں زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ quantity ڈائیں گے یہ کٹوری سبجی تری والی کھائیں گے یہ کٹوری سکھی والی بھی کھائیں گے تو یہ کٹوری جو کھا لیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کٹیت ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے ہیوی میٹھا نہیں دیتے کبھی رسے دار چاسنی والا میٹھا نہیں دیں گے میٹھا دیں گے زیادہ زیادہ ہلوہ دیں گے کونسہ ہلوہ سوجی کا ہلوہ ہاؤسپیٹل میں یہ ہوتا ہے ساتھ اگڑی چیزیں دیتے ہیں سیمپل بھوجن دیں گے کبھی آپ کو وہاں پہ چھولے بھٹرے ملتا ہے ہاں نہیں ملتا تو کیا ہے رس میں جس پہ ٹیسٹ ہو اور جوسی ہو سنگ چکنا 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 جیسے برگر ہے پیزہ ہے کہ ڈرائی ہوتے ہیں یہ آپ کے سرین کا آئل آپ کے سرین کا جتنی بھی اچھل چیزیں میں سب کچھ جاتے ہیں اس کے بعد ہے سواست پرد کہتے ہیں آپ کو بتا ہے ڈائجیسٹس سسٹم کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مک سے لے کر ملت یاگ دیکھیں پورے سسٹم کو جیسٹس سسٹم کہتے ہیں لیکن میں موستی لوگ کیا سوچتے ہیں جو پیٹ سے چلا گیا آنٹوں میں ہو گیا بس نہیں نہیں اگر آپ کو صوبہ مل جاگنے پر سوہ سے آ رہی ہے اس کا مطلب بھوجن گھراو ہے یا زیادہ کھایا ہے بھوجن سہیریتی سے نہیں کیا تو بھوجن وہ ہی اچھا ہے جو کھانے میں سواست ہو اور پچھنے میں بھی سواست اور آرام سے ہو سرین سے سرجن ہو جائے اس کا مل وہی بھوجن ہے لیکن میں کیا لگتا ہے بھوجن کو مل سے اچھا ہے جو صرف یہ چھے انچ کا راکشہ جو ہمارے بھوم لٹا کر رہا ہے پیسٹ بس اس کو سیڈیسفائی کریں نہیں کسی لوگ گھڑ سڑک پر کھڑے ہو کر کلچے نان کیا موٹ کچھوڑی بہت دیکھتا ہے دل میں وہ سب کھا رہے ہیں اور پھر پر برابلم ہو بھاری جی کیا ہو گیا آپ کو پتہ ہے پورے ویشو میں ایک ریسرچ کیا 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 ہے اس میں ساتھ ریزن آئے اس میں سے سب سے پرومینٹ ریزن تھا کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن کا سب سے بڑا ریزن تھا میدہ پوری سمسار میں آپ پھول میدہ کھا رہے ہیں پرانے جوانے میں اتنا میدہ کی چیز نہیں کھاتے تھے جیتنی بھی ٹیسٹک چیز مارکے میں دیکھتے ہیں سب میدے کی بنیدے سب لیکن آپ گھر میں بنا کے کھاتے ہیں وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ستوگوڑی ہوں ڈائیجسٹی ہوں گھر میں ماں یہ ہی جان رکھتی ہے پتی یہ ہی جان رکھتی ہے کہ ہجا ہو جائے ڈائیجسٹ ہو جائے اور وہ کیا کرتا آئیو کو بڑھانے والا ہے اگر آپ کا ہیلتھ اچھا ہے تو آئیو بڑھے گی زیادہ بہنت کرنا بڑھا شریف کو کم آئیو ہوگی جیون کو شد کرتا ہے بل سواست سکھ تحت رکھتی پدان کرنے والا ساٹیسویکشن کرنے والا آپ سب کا انہوبہ جب کچھ ہیوی گریوی والی چیزیں کھا لیتے ہیں تو آپ ایسا رہتے ہیں کچھ کام کر لو ہے کام نہیں ہو پائے گا جی تو کیا کھایا بھی چھولے بھٹورے کتنے کھایا تھے دس ہی دس ہی تو کھایا ہے ہاں دس کھا گیا آپ آپ کسی کام کر نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں جب آپ ہیلتی فوڈ کھاتے ہیں اور اچھی ٹھیک ٹھاک ماترہ میں کھاتے ہیں اتنا شریف کھاو شکتا ہے اینجیٹک دیتے ہیں دن بار کیسے فروٹس کھانے میں زیادہ تو لوگ انٹریسٹ نہیں کر لیتے ہیں لیکن فروٹس کھانے سے آپ کو اچھے سے تاج بھی رہتی ہیں ہے نا سرین کا ٹاکشنز ٹکل لاتا ہے ٹھیک اسی پردار اب راجسک موجن دیکھیں کیسا ہے راجسک موجن میں اٹھے دکھ ٹکٹ ٹی کھا ایک دم کل اوپر سے ڈالتے ہیں چلی سوس مجھا آ جائے جب تک نہیں وہ کھاتے سمیں ہم نے کچھ کھایا کہا میں کسی گھر پہ گیا تھا راجستان راجستان گجرات میں راجستان میں تیکہ کھاتا ہے تو کوئی بہت بڑے نیتہ تھے وہ کانگریس کے تھے مجھے لے کے گئے مجھے ہمارے گرمائی یہ کھانے کے لے چپاتی تھا اور چار تین چار سبجیاں بنی تھی ہم نے ایک چپاتی کے ٹکڑا تھوڑا اور جیسی کھایا نا چھوڑوں دھوہ نکلنے لگیا ہمارا حالت خراب ہوئی تھی تو بولتے ہیں کہ ماتا جائے کے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک بنا ہے نا میرچی کم تو نہیں ہے مالا آپ نے میرچی میں سبجی ڈالی ہے سبجی مرچی نہیں ڈالی ہے مطبیت خراب ہوگی ہمارے ہم تو کھائی نہیں پایا ہمیں میں تو مرچی زیرو کھاتا ہوں مرچی ڈالتا ہی نہیں وہ جن میں مرچی کا مطلب ہے رجو گوڑی کوئی بھی مرچی ہو کالی میں تھوڑی ساتھا گوڑی ہوتی پھر بھی جروت نہیں ہوسکے لیکن کیا ہوتا ہے جو رجو گوڑی ہیں اس پہ مرچی پسند ہے مرچی اس پہ کیوں نہیں ڈالا کئی لوگ مرچی سے بندل لے کے بیٹھتے ہیں کھاتے کھاتے روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں نہیں کئی لوگ ہوتا ہے کئی لوگ نے پانچ چھے مرچیاں کھا جاتے ہیں کے ساتھ اور مرچی والی چیزیں جیدہ پسند کرتے ہیں تو رجو گوڑی ہیں یہاں ساپ لکھ رہا ہے ٹھیک کھٹا کھٹا ہے تو ماتا ہے بہت پسند کرتے ہیں جائیں گے پانی پوری کے بعد بھائی سب دینا پانی چاہیے کھٹا لگ چاہیے میٹھا مٹ ڈالنا چٹکارہ لے کے کھٹا 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 کھٹ خوب سرپ پی جاتی ہیں دوسرے دن ہو جاتا کانڈ صبح بہت زیادہ نمکی بہت زیادہ نمک بھی کھاتے ہیں وہ گرم گرم کے لئے دیکھیں بڑی حالت ثرا ہو جاتے ہیں آپ لوگ میں سے لگ بگ 99% لوگ آلو چاٹ کھائیں آلو چاٹ کیا ہے تو اس کو پہلے گرم گرم تل لیتے ہیں پھر اس کو تھوڑا اپر سے مسارہ ڈال کے دے دیتے ہیں آپ کھاتے ہو جب آلو کی اوپر والا جس کی نوہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اندر گرم ہو جاتا ہے آپ جیسی کھاتے ہیں جیسی ایک بات دباتے ہیں اپنے تالو سے سب پتہ چلتا بہت گرم ہے اور آپ کو یاد آتا ساتھ ساتھ بھی کی پیسے بھی دیا آپ میں ایسے ہو جاتے ہیں ہافرے لگتے ہیں بھئی باہر نکال نہیں سکتے پیسے دیا ہے اور اندر جا نہیں رہے اتنا گرم ہے اور آنکھ سانسو گزاتا ہے دھوہ نکل لاتا ہے تو بغل والا پوچھتا ہے کیسا ہے؟ بہت بڑیا ہے ٹھیک کیا رجو اڑ گئے ہیں آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے کھانے میں مت کھاو بہیا سا بہت پہلے ایک سامان لینے میں گیا تھا تو میرے بغل جہاں سامان لے رکھا اس کے بغل میں ایک ریسٹورنٹ تھا بارن ریسٹورنٹ گلاس ہمیں دیکھا رکھ شرابی تو مجھے شرابی کو دیکھ رہا ہے بڑا مجھاتا ہوں ان کی حرکتوں کو دیکھتا ہے گلاس اس نے رکھا شراب اور یہاں پر کاجو رکھا ہے چکھنا کہتے ہیں ان لوگ اب وہ جیسے کوئی جیسے کوئی انوستانوں انوستان کرتے ہیں تم ایسے بیٹھ کر سیٹنگ ویٹنگ کر کر کہ کوئی بہت بڑا انوستان کرنے جا رہے ہیں اور شراب کو میڈیٹیٹ کیا اس نے پہلے شراب پینا ہے اور یہاں تک لے گا تو آنکھ بھن کے لئے اس میں وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے بری چیز ہے دیکھتے نہیں ہم پاس پیتے ہیں اور تھوڑا پیا اس کو بہت کڑوا لگا رہا ہے پھر اس نے کاجو کھایا تو میں نے کہا اس کو جب اتنا کڑوا لگا تو پی کیوں رہا ہے گھٹکہ کھاتے ہیں تو کھا لو دھوکتے کیوں اور دھوکنا تو کھاتے کیوں تو یہ سمجھ نہیں آگا تو یہ سب کیا ہے چٹ پٹے شوشک ڈرائی چیزیں برگر پیزا جیسے چیزیں جلد پرنے کھانے والی پورے یہاں تک کھانے کے بعد جلند پرنو لے یہ بتا ہے شادی بھی ہم کہاں بھیڑ رہتی ہے بھلے چاٹ بھاپڑی چھولے بھٹور دری بھیڑ رہے بھائیسہ پن کھول گئے جیسے پہلی بار زندگی میں کھانے آئے وہ جگہ کیا ہوتا ہے اسے دکھ بن ہوتا ہے دکھ ہوتا کشت ہوتا اس سمیں اس میکرو سیکنٹ میں کھول گیا میں نے کھا لیا شوشک کیوں کھایا اچھا نہیں تھا جنل ہو رہی ہے اسے دن ڈاکٹر کو بھیجیت ڈاکٹر ساپ کچھ فائبر والی چیزیں تو ثانسٹیبیشن ہو گیا ہے دوائی تو کہہ جاتے ہیں ڈائیجل لیتے ہیں تو پریڈانگ ہونے سے کیا ہوتا ہے روک اچپن میں جاتے ہیں زیادہ تک لوگ جو کھانے کو ٹنٹرل نہیں کرتے ہیں بیماریاں زیادہ ہوتے ہیں بوجن کو اچھے سے اگر آپ میٹنگ کرتے ہیں تو آدھی بیماریاں پہ چلے جائے گا ہمیں بوجن کو نگا اب نیشو پرتے میں کیا ہوتا ہے بوجن کو سوزارہ جاتا ہے آپ کی عمر ہو گئے چھالیس سے اوپر کھا اتتا ہی رہاں کتنا بیٹ سال دھائے تو کیا ہوگا آپ کے سریر پچان ہی باتا ہے ڈوڑ بھات کرتے نہیں اسے بچے کچھ کرتے رہتا ہے تو دن 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 دی میں دس بار بھی کھائیں تو ڈائیجسٹ ہو جائے گا آپ ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں جیسے دلہ ہوا آٹا رہتے ہیں جگہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور سب کو گھر میں آتے دیتے ہیں سوچ آپ کر دینا پانی لے آنا بیٹا دروازہ بند کر دو اس کو کیا ڈائیجسٹ ہوگا ہوگا ڈائیجسٹ پر کھا کتنا رہے ہیں کتنا نہیں کھا رہے ہیں ہاتھی جیسا تو کیسے چیٹی جیسے تھوڑی رہے ہیں ہاتھی ہی بنیں گاؤں میں نہیں ہوتا ہے گاؤں میں لوگ کھاتے ہیں سمانے اور محنت کتنا ہوتا جیسے کھیتوں میں چار بھی سے محنت کرتے ہیں گاؤں میں موٹے لوگ نہیں ملتے ہیں سر میں ملتے ہیں گھنڈا گھنٹی لوگ کیونکہ بھوجن صدار نہیں ہے رائٹ تو یہ ہوگی ہے رجو گھنڈ کا بھوجن تمہو گھنڈ کا بھوجن کیا ہے کھانے سے تین گھنٹے پورو پر پکایا گیا مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے جب کھانا تین گھنٹے بات پر پکایا گیا ٹھیک اب وہ کھانا ہے تو گھنٹے پہلے پکایا جیسے جنرلی مالی گھر میں اگر آٹھ بجے کھاتے ہو سات بجے کھاتے ہو چھ بجے کھاتے ہو تو گھنٹہ پہلے بنایا تو بھگاؤں جی کو فرکرو کھاؤں حالکہ اس میں بھوگ لگا ہوا پرشاد جو ہے جو پرشاد بن جاتا ہے وہ نہیں مانا جاتا تمہو گول کیونکہ بھگوان کو کھلایا گیا تو اس کو بھی ایسا نہیں کہ ٹرانسیڈنٹل ہے تو تین دن تک رکھے کھا رہے ہو بیماریاں تب بھی ہوگی اور سواد ہین نیو جیت میں سڑا ہوا پرانا ہو گیا ہو جیسے برگر پرانا ہوتا ہے برگر کیوں کھاتے مجھے سمجھے برگر مارکٹ اپنے گھر میں رکھ لیجئے دیکھیں سڑتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا کیوں کیوں کہ وہ بنائے ہی ہیں سکھ پچے گھر کیسے سوٹے جو واقع ورن میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا پیٹ میں کیسے سو جائے تو مت کھائیے جھوٹا جو پریم مہم پر دکھاتے ہیں یہ کیر ناریلاو دولوں پیتے ہیں دوسرے کی بیکٹرییاں پی رہے ہیں جھوٹا نہیں کھانا چاہیے کسی کا اپنے گھر میں بھی جھوٹا نہیں کھاؤ کسی کا صرف وائشنو کا اچسٹ آپ گران کر سکتے ہو ابھی گرو کا گرو کا اچسٹ میں بھکتی ہوتی ہے اور اس کو کھانے سے بھکت بھوت اوشش کہا گیا ہے بھگوان کے شد بھکتوں کا جھوٹا کھانے سے بھکت منتی ہوتی ہے ایسا ٹی بی کے پیشنٹ کا بھجن کھاؤ تو ٹی بی ہو جائے ہیں سنسا جن یوگ روگ ہے شد بھکت کو کیا روگ ہے بھکتی کا ان کی بھکتی کا ہے روگ تو وہ نہیں اچھا مالی جی ٹی سی ڈیوٹی کو روگ ہے ٹی بی تب تو مال کھاؤ شدی سے بات ہے دیکھ تو کوئی روگ نہیں ہے اور اس کا جھوٹا ہے اس کا کھاؤ گئے تو بھکتی منتی کر ہوئی ان نے تھا جھوٹا جو کسی کے جانور پر شبہ دورہ کھایا گیا دیکھا گیا چھوہ گیا ہے وہ بھی گھرنڈ نگرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پر کفیر بجرد میں بھی بیٹھا ہیں آپ جاؤ گئے آپ چھوٹے تھے پرانے جمانوں میں بھوجن ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی اس کو ڈھنگ سے مینٹین کیا جاتا تھا گھر میں بہت ساتھ سترے سے بنایا جاتا تھا باہر کوئی نہیں کھاتے تھے مجھے یاد ہے ہم جب گاؤں جاتے تھے چھوٹے تھے گھر سے پیڑ بھر گئے یہاں تاک اکھنٹا بھوجن امی گھر کے بھیجتے ہیں راستے میں کوئی بھوجنہ لے دیکھتے ہی نہیں دکان دیکھتے ہی نہیں اتنا خواہے وقت دیکھے گا وہاں آگئے مہسی گھر میں مہسی نکھلا دی ہاں تک اب آتے سے ہم پھر سے بھوجنہ لے دیکھتا نہیں اب یہاں باہر تیسرا دکان کھانے کی چیز دیکھ لو کیوں ہیں گھر میں کھانے کی چیز نہیں ملتی یہاں جتنے مدرس بیٹھے ہیں آپ دیکھیں پرانے جمعانے میں لوگ ہماری ہمارے گھروں میں ممی کچھ بھی ہو جائے کتنی بیمار ہو کتنا بھی فیور ہو آپ کو ایک پراتا بنائیں گے ایک اچھا رہتے جو رو دے گی آپ کو لہر کرکر کے لئے پیسہ نہیں ملتا تھا باہر کھانے کے لئے نو مانی نو شاپس کوئی لٹکے ہوئے یہ سب آئیٹمز نہیں ملتے تھے مارکٹ میں سواست اچھا ہوتا تو اس کا مطلب جو گھر میں تاجہ بناوا بھوجن ساتوگونی بھوجن جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو وہ کیا کیا بھوجن ہوتے ہیں ساتوگونی بھوجن دیکھئے یہ ہے ساتوگونی بھوجن جو ایسا کیلے کے پتے میں کھانے سے بتاتے ہیں بائیس تطویہ آپ کی جرمیٹ ڈیولپ ہوتے ہیں کیلے کے پتے میں کھانے سے آج کل لوگ پلاسٹی کے پلیٹ لیتے ہیں جو کیلے کے پتے کا ڈیزائن منہ رہتا ہے اس پہ کیسے آ جائے گا کیلے کے پتے لوگ کھاتے نہیں ہیں پتل نہیں کھاتے ہیں پلاسٹی کی چیزیں یا چینی مٹھی کا بناوا کھاتے ہیں سٹیل کا کھاتے ہیں کانسا اور پیتل سونا چاندی تو بہت اچھا ہی ہے سونا چاندی بکھائی نہیں سکتے کسی مہمان کو کھلا وہ لے کے بھاگ جائے ہو کم سے کم کانسا میں کھائی ہے کانسا بہت اچھا ہوتا ہے برٹل ہوتا ہے گرنے پر ٹوٹ سکتا ہے سٹیل ٹھیک چلے گا باقی اس کے نیچے جو چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں پیلے کے پتہ یہ پتل ٹھیک ہے وہ یہ پتر سے ملتا ہے اور جیسے ناریل ہے سفجیاں ہری سفجیاں اناج ہیں وہ سب کھانا چاہیے ہول گرینز جو ہوتے ہیں ثابوت وہ زیادہ کھانا چاہیے سفاس وردک بھی ہوتے ہیں انرجی بھی دیتے ہیں اور آپ کو آنند بھی دیتے ہیں سطر گوڑی ٹھیک رجونی بوجھن یہ سب ہوتا ہے مانس مدرادی یعنی مانس آدھی ہوتا ہے جو کسی پشو کو مارا جاتا ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے جو دستی ٹیسٹ ڈالا جاتا ہے یہ کھانے کا مطلب ہے آپ مانس کھانا مطلب پتا ہے کیا ہے آپ ایک مردے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں یہ میرے بیکتے ہیں سامنے میرے ٹھیکن کھا رہا تھا ملے مرگے گلاس کھا رہے ہو مجھے سے بات بولو کیا بول رہے ہوں ملے مرگے گلاس ہی تو کھا رہے ہو کیا کھا رہے ہو دیکھو آپ کے گھر میں کچھ اتھیانت ہوتا ہے بلے چلو جلا دو جلا دو اور باہر سے مرگے کو مار کے لے کر کھا کے کھاتے ہیں یہ کون سا سسٹم ہے یہ سب تامسک چیزیں یہ بھی راجسک چیزیں ہیں جو کی زیادہ مسائلہ تار زیادہ خوب بہت زیادہ آئیلی ہیں جم تری بنا ہوا ہے اسے میگرن کرنا چاہیے اسے کیا ہوگا ایسی حالت ہو جائے گا موس و آگ نگل لکھے اور یہ تامسک چیزیں ہیں جو تامسک چیزیں کھاتا ہے جو باسی چیزیں کھاتا ہے سڑیوی چیزیں کھاتا ہے وہ اگلی جنوہ سور بنتا ہے شاہد تب لکھا ہے کلیلی فیفت کینٹو مہاچ باس کند میں تیسوے 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 ادھیائے میں کلیلی لکھا ہے جو سڑا ہوا تین گھنٹے سے فرانہ باسی جھوٹا ایسی چیزیں کھاتا ہے ہم آپ کو دیتے ہیں اور میں بتا رہتا ہوں کچھ نورتیس میں سے سٹیٹس ہیں جہاں پر آپ کو پتہ نہیں کیڑے بھی کھاتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتا ہے جس کو تھوڑا فرائی کر دیتے ہیں اور مونک فلی کے ساتھ چٹنے ڈال کے بڑیوں سے کھاتے ہیں جیسے آپ لوگ کوئی کھاتے ہیں بھیل ایسے کہاتے ہیں کوکروچ کو ڈالا جاتا ہے آئیس کریم میں جماع دیتے ہیں بیچ میں ایسا لگتا ہے کچھ 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 بڑا مجھا نٹس برما میں بکتی سیداندھا سورسوٹی تھا پروپا جی کے گروہ ایک بار گئے اور ساوٹیٹ سوری پشم منگال سے گھی لے کر گئے اور انہوں نے گھی کے مائٹم بنائیں گھی بہت اچھا ملتا ہے وہاں پہ گائے کا گھی بہت اچھا ہوتا ہے منگال میں تو وہ لے کر گئے اور انہوں نے جب بنایا ہے سوگن پھیلا آس پاس لوگوں میں تو چار پانچ لوگ آگے پڑھو سے کیا آپ بدبو پھیلا رکھا آپ لوگوں نے آپ اور بدبو آرہی چاروں طرف جی خوشبو نہیں آرہی ان کو بدبو آرہی ہے تو بکتی سیداندھا سورسوٹی تھا گو نے بلے یہ کیوں ناراج ہو رہے ہیں بلے یہ لوگ کا بھوجن گھٹیا ہے کیسا وہ جانے پتہ ہم کا گھروں میں کوئی چوہاں بلی کچھ مر گیا تو گھر کے باہر ایک ڈرم ہوتا ہے ڈرم میں ڈال لیتے ہیں اور ایک مینے بعد اگل کر پانی پانی ہو جاتا ہے تو اس کو کٹوریم نکالتے ہیں اور کھانے میں چھڑکے کھاتے ہیں ایسا ہو جانا ہے کئی لوگ کوریاں کورینز ہوتے ہیں میں کورین کمپری میں کام کیا تو مجھے پتہ ہے جتنے بھی کورینز ہوتے ہیں شریر میں صرف کتے کی بدبو آتی ہے کتے مرے دیتے ہیں اس کو چھل لیتے ہیں جب ان میں گاڑ دیتے ہیں پلاسٹک میں ڈال کر پھر ایک مینے بعد نکالتے ہیں کتا سڑ چکا رہتا ہے تو اس کے اندر کا چاول نکال کے کھاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں تو یہ سب لوگانوالی اتنا محنت کیوں کر رہے ہو میں آپ کو سوار بنا دیتا ہوں آپ سیدھا مل کھانا شلے پروفہ جی کو لیکچر بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک عدد سے ہی دن مند خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن 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 سچا ہی بتا رہی ہیں بڑی ٹاپی کیا سے کیا کریں شلے پروفہ جی بتا رہے ہیں تو ایک مدر سے ملنے گئے وہ بھی سائنٹسٹ ہے اور پروفہ جی بھی جانتے تھے ڈرگ ورک کیسا بناتے ہیں دوائیاں ان سے ملنے گئے تو کمریں بہت سمیل تھا پروفہ جی بلے سمیل کیا تھا اور ٹیبل پر دیکھے میں ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں کہ سکیول میں ایسا کیا چیز ہے مل میں ایسا کیا چیز ہے جس کو کھا کر سور موٹا ہو جاتا ہے پروفہ جی بلتا ہے کہ اگر پوسٹک چیزیں ملے گے تو کھا ہو گئے گا ملنے لوگوں کو کام نہیں ہیں لوگوں کو دیکھوں کیا چیز ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو تامسک لوگ آگے جا کے کیا بنیں گے وہی بنیں گے ٹھیک ہم آگے چلتے ہیں زیادہ ہو گیا یا گیا ہے تینوں گڑوں کے انتر یگ یہ کیا ہوتا ہے ستو گڑوں کا یگ کیا ہوتا ہے جس میں ستو گڑوں کا یگ میں آپ اوپر کے لوگوں میں جو دیوتادی ہیں ان کو خوش کرنے کے لئے یگیں کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ورشہ ہوتی ہے پتویں اچھی ہوتی ہیں آپ کو اپنے سب سے فل ملتا ہے رجو گڑوں کا فل کیا ہوتا ہے دمبارت افی چیو جس میں اس کو لگتا ہے کہ کچھ ملیں مجھے بدلے بسکتا ہے میں تفسیہ کر رہا ہوں دھنم دہی جنم دہی درجم سب کچھ مانگتا ہوں کہ تفسیہ کہ دیوی جی ہم تفسیہ کر رہے ہیں ساتھ دن کا کچھ جروع ملنا نہ چاہیے نہیں ملے ہو تو نہیں کریں گے یہ بزنس بدلے میں تو وہ گڑ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بدھی ہینم استسٹانم منتر ہینم منتر بھی نہیں دکھشڑا نہیں دیتے ہیں دان نہیں دیتے ہیں شدہ ویرہتم یقیب تامسہ پر اکشہ کر رہے ہیں ویدہ شدہ کے جو بھی مرجی کر رہے ہیں ایسے بھی یقی کیا جاتا ہے لوگ اور بود پریتوں کے لئے کرتے ہیں تفسیہ کیا ہے جو شاصروں کے نصاروں کرتے بروپ ہیں جیسے مندیر مسجد آجی کسی میں آرتھک لاب کے لئے کبھی کبھی کرتے ہیں اور شاصروں کے نیم کا پالن کر کے بھگوار کو نمسکار کرتے ہیں ٹھیک اور کسی لاب کی اچھا نہ رکھے مینہ لاب کی اچھا کے تفسیہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور رجوگن میں یقیت تفسیہ کیا ہے کہ اس کو چاہیے سورگ دیکھیں ہم پر لکشمی جی دھن دے رہی ہیں اور شکتیادی دے رہے ہیں لوگ اس لئے چاہیے مجھے یہ ہم سب بھی آپ سے کوئی کرس ہو سکتا کوئی کرتا ہو اور پہلے بھی ڈیووٹیس کرتے تھے ایسے کہ یہ سولہ سومبار کا ورد کرتی ماتا ہے کہ راج کو بھار ملے گا پتہ چل گیا ہے آپ لوگوں کیا ملا تو شیف جی کے پاس جاتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں ایسا کچھ کرتے ہیں ایسے کی فیمس ہونے کی کچھ کرتے ہیں ناکھن بڑھا لیں گے موچے بڑھا لیں گے تو اس سے بھی تفسیہ یقی کر رہے ہیں کس لیے ہیں فیمس ہونے کے لئے لوگ دانت سے ہیلیگوٹر کھیچ رہے ہیں پرین کھیچ رہے ہیں گاڑیاں کھیچ رہے ہیں کیا جروت ہے گھر کا تھوڑا کام کر لو بس گھر والے بھی کوش ہو جائیں نہیں یا لکشوی جی کی پوجہ کراتے ہیں تو یہ سب جو لوگتے رجو گونی ہوتے ہیں ٹھیک اور تموگن والے کیا ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا وہ ریلیجن کے نام پر سب اُلٹا بُلٹا کرتے ہیں یہ دیکھو کس شاست اب لکھا ہے کہ آپ گانجا پی سکتے ہیں آپ کا پتہ ہے جو فوراں سے بیچارے آتے سیدھے سادھے سوچتے چلو جا کر بھارت میں گچلی سب کو گرن کریں گے وہ لوگ پی جا رہے گانجا پی کسی جاتے ہیں ہاں ہم ایک راتیاترہ میں گئے تھے لدیانہ میں تو راتیاترہ گجر رہی ہے تو ہم سب جگہ میں سٹالز کو دیکھ رہے تھے کوئی کیا کر رہے کوئی صدامہ بنے ہیں راکوان جی کا گانا کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی جوسز باٹ رہے ہیں ایک وقت بیڑی باٹ رہا تھا گلتا سوامی جی بیڑی لیں گے میں نہیں ہمارے اس کوئی نہیں پیتا ہو اس کوئی کے راتیاترہ ہے بیڑی پھیک دیا ہے ہارا نالی میں بیڑی پھیک دیا بندل پھر جوسز لے آئے تو لوگوں میں چھوئے بن گئی ہیں چائے پینہ کافی پینہ عورت کے دن فاسٹنگ کے دن یا بیڑی پینہ کچھ نہیں ہوتا ہے بیڑی تو دنگاں جاتا ہے دنگاں نکل لات اندر کھا جاتا ہے کیا پاگل بن ہے یا پھر ہاں یا پھر لوگ یہ ایسے کرتے ہیں ہیلیکوپٹر میں بیٹھے ہیں میں گھنسک مارتے ہیں مرکن سٹینگن لے بیٹھے ہیں ہاتھ ہاتھ گیا ہیلیکوپٹر میں اوڑ رہا ہے ابھی دیکھیں دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں کورونا کو مار رہے ہیں کورونا کلام غنیش بیچاروں اس کو بھی لگا رہا ہے چوہے کو بھی لگا رہا ہے یہ کئی شاستر لکھا ایسا کئی نہیں لکھا کہ کورونا پھمار رہے ہیں تو ایسا بینہ شاستر کے کیا کرتے ہیں یہ ایسا بنا رہے ہیں تام سے گلوٹ اب دیکھیں یہ ہوتا جو کوروڑیاں ہوتا نا کوروڑیاں کرتے ہیں ڈی جے ساؤں وہ کتنا وہ اوپر بیٹھے ہو ہیں کتنا لوگ ہر سال آٹھ ستر لوگ مر جاتے ہیں کوروڑیاں میں پھر ڈی جے سے گر جاتے ہیں نیسے ایک دھوم سے بچے گا پاس نیچے گئے ختم یہ ہو گیا ان کا کوروڑیاں اور یہ لوگ پورا روڈ جام کر رکھتے ہیں ڈھوم 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 باتا رہا تھا میں ایک دن کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا یہاں ڈی جے بجھ رہا تھا میں ایسے ایسے ہل رہا تھا میں سوچا ان لوگ کیا ہو رہا ہو جو بگل میں بیٹھے ہیں انہا ان کا کان کا پردہ کیا ہو رہا ہو ہم ریلیجیس ہیں ایسے کیا ریلیجن ہو گیا اچھا یہ ان ماں سے کو دیکھئیے یہ ہے 14 کیجی گولڈ کوریاں بابا چہودہ کیلی کیجی کا گولڈ اپنے ساتھ پہنے رہتے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ گولڈن بابا سنے آپ لوگوں نے ساندھی نگر میں ایڈرز بھی پتا ہے تو یہ سب جو کہایا ہے کہ سب کامسک لوگ ہیں کامسک تفسیہ ہے اب ایک کیجی دے دے کتنا سارا کام ہو جائے گا ہوں نہیں ماتھیں کچھ ہو گئے اچھا اب تفسیہ کے بھی شمیں تھوڑا چرچہ اور کرتے ہیں سارے دیکھ تفسیہ کیا ہے دیو دیجم گرو پر آگیا گو جنم سوچم آرجم برحم چریم شریف کی تفسیہ تفسیہ کا تین سٹیج ہے تفسیہ شریف کے لیے تفسیہ وانی کے لیے تفسیہ من کے لیے تفسیہ کا کٹیگری اور بنا دیا ہے فردت کیا وہ رہے اور وانی کی تفسیہ من میں آگے سمجھا دیتنا اس کو دیکھیں ہاں بھگوان برامن آدھیاتمی گرو پیتا اور ماتا جیسے برشتوں کی پوزہ کرنا چاہیے ڈیوی ان کے پیر چھو اگر آرتی کر سکتا تو آرتی کرو گر سے نکلتے سمیں بھگوان جی کو بھول کے نکلنا چاہیے بتا جاؤ تیار ہو گئے جائیے اپنے بھگوان کی آلٹر کے پاس حرکشنہ بھگوان جی ہم آ رہے ہیں بھی مارکٹ سے ہم آگے یہ بہت اچھا بیچار ہے اس سے کیا بھگوان آپ کا ذیان رہے ہیں اگر کہوں گارجین ہیں اپنے پیرنٹس ہے ایسے ہی ماتا پیتا ہے کئی بار اسے بات کی ماتا پوزہ ہوگا کہ پوزہ بھی نہیں ہے کہ آپ جا رہے تمہیں کیا ہے یہ بیٹھا رہتے ہیں بار بار پوزہ رہتے ہو آہاں جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چی جو رو بتانا چی ماتا پیتا کا پوزہ کرنا چی یہ ساتھگن کا شریر کا سوکشتہ ساتھ سترہ دو بار سنان کرنا سوکش کپڑے ڈیلی پہننا پہنے ہوئے کپڑے دوبارہ نہیں پہننا سادگی سے رہنا بہت اپلین چمکتا ہوا کپڑا دکھاوے کے لئے پہنتے ہیں خوب سارا برلہ پوٹی لگاتے ہیں چہرے پر اس وہ سب جو ہے تم مکن کر اچھا نچھا ساتھ اپنے ہاں سے کسی مچھا کوکروچ کی بھرتی وناس پر پریاس کرنا چاہیے میکسوم ٹائم تو یہ کیا ہے شریر کی تفسی وعنی کی تفسی کیا ہے ستیم پریم ہی تم چھو ستی بولو پریب بولو ہیت بولو سچ کڑوا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بتاؤں میٹھا ہوتا ہے کڑوا نہیں میٹھا ہوتا ہے سننے والے کو کڑوا لگتا ہے جیسے میں بولا کسی کو بولوں گا کہ تمہارے مارکس سکسٹی آنے تھے تمہارے فیفٹی آیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس کو لگ رہا تھا میرا سیونٹی آنا ہے اس لیے بولا لگا ہے اس کو کڑوا لگا ہے ہے تو میٹھا ہی سچ ہمیسا میٹھا ہوتا ہے جو سنتا ہے ایکسپیکٹیشن زیادہ رہتا ہے ستیم لیکن بولنے کا طریقہ پریے بولنا چاہیے ستیم پریم ہتم پریے اور ہتھ ہونا چاہیے کئی بار سچ بولنے والے بہت ایسا بولتے ہیں بھی نا تو برا لگ جاتا ہے ستیوں کو بھی پردرشید کرنے کے لیے بہت اچھا ڈنگ سے پریزنٹ گھرنا چاہیے پریزنٹیشن اچھا ہونا چاہیے میکسیم لڑائیاں میکسیم ریلیشنشیف خراب ہوتے ہیں اس کا قارن آپ نے کیسے بولا ہے آپ کا ٹون کیا تھا کیسے طریقے سے پریزنٹ کیا اپنے باڑی اگر آپ وہی بات کو جیسے کوئی بچہ ہے آپ گھر میں بچے کرکے دیکھئے بچے کو ہمارا میند نیگٹیو چیز نہیں سنتا ہے نیگٹیو چیز کبھی نہیں سنتا ہے آپ جیسے بولتے ہیں چپل یہاں مت اتارو تو توراں بلوک کر دے گا کیا بول رہے ہیں نہیں کرنے بول رہے ہیں کونسیس ہو جائے اور وہ بات کو نہیں مانے چپل یہاں اتارو یہ بولو یس والا پوزیٹیو والا ہم ایسا پوزیٹیو لینگویج رکھی اپنے جیوہ میں کسی بھی کچھ بھی بولنا ہے یہ مت کرو کہ جگہ یہ کیا کرو بتاؤ یہ مت کھاؤ تو کیا کھاؤ ایسے مت سو تو کیسے سو وہ بتاؤ نیگٹیو چیزیں اپنے آپ اس کے دیوارے سے نکل گیا کہ کرنا کیا ہے پوزیٹیو چیز کیا ہے بینیفٹس چیز کیا ہے یہ بتانے سے وہ بیکٹی جلدی اکسپٹ کرتا ہے جو یہ وانی کی تفصیح ہو گیا ستیام پریام ہیت اس کے ہیت میں ہونا چاہیے اور اس کو پیلٹیبل ہونا چاہیے سننے میں اور کیسے ہونا چاہیے ستے ہونا چاہیے کہ پھال دوگا ایدار جھوٹ مونسا کئی لوگ بولتے جی اس کون میں آرے مندر آرے کہاں پہنچے اب یہ گھر سے نکلا ہوگا گے گیٹ پہ کھڑے بھائی صاحب آگے دیکھ لو ہم گیٹ پہ کھڑے اور گیٹ تک پہنچتے ہیں وہ تے گھٹا لگیا کافی ٹائم لگیا بیچ میں فرنس مل گئے تھے نا اس کے جربت تھی جھوٹ بولنے یہ نہیں ستے بولیے کبھی کبھی جھوٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے کسی کے جان بچانے میں اپنی جان بچانے میں کسی کے سہتہ کرنے میں اچھے کاری کرنے کے لیے جھوٹ بولنا غلط نہیں لیکن کوشش کریں میکسیم ٹائم سکتے بولیں دوسرے کو اندویگم کرم واقع دوسرے کو ادویگ نہیں کرنا چاہی ڈسٹرپ نہیں ہوتا چاہی لوگ بہت کرکس بولتے ہیں بہت ہارس بولتے ہیں جیسے کہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی صاحب باتروم کیا کیا ہے باتروم آتا رہا ہم دیکھتا ہوں اب بولو مجھے پتا نہیں ہے اگر نہیں پتا بولو نہیں پتا ہے ڈسٹرپ کرنے والا نہیں بولنا چاہیے بینہ ڈسٹرپ کیے اپنی بات کو رکھی ہے ٹھیک ہے جیسے ایون کسی کو ڈاٹنا بھی ہوگا نا اب وہی بات دھنگ سے بول سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے میں نے سو بار سمجھا ایک سمجھ نہیں آ رہی کیوں اب اس کے بول سکتے ہو کہ میں ایک بار اور ٹرائی کرتا ہوں میں نے ایک سو چار بار ٹرائی کر لیا پھر ایک بار ٹرائی کرتا ہوں اکی لیے بھائی بچارہ ٹرائی کر رہا پریاز کر رہا پوزیٹیو چیز بولیے اور ہائیلیٹ کیجئے اچھے ڈنگ سے پریزنٹ کیجئے اپنے ہو جائے اور زیادہ کوشش کیجئے شاہستر سے سمجھد باتوں کو بولیے من کی طرف سے کیسے ہیں سنتوش سیڈسفیکشن جتنا زیادہ سیڈسفائی ہوں گے اتنا من شانت رہے گا سرالتہ زیادہ کپٹ نہیں مولٹکس نہیں غمبیرتہ جو بھی کام کرنا غمبیتہ سے چلن چلتا سے نہیں جیسے آپ گوجن بھی کریں تو کئی لوگ بھرچلی لکھاتے کیا جبورت ہے پلیٹ کوئی چھینکے لے جانے والا اور آپ نہ صحیح اپنے اندریوں کا کنٹرول کر کر جیبن کے سدھی والا کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے مہاتمہ گاندی کے تین بندر ہے پہلے بندر کا کیا کام ہے برا مت سنو دوسرا تیسرا کس نے کہا تھا کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو برا مت سنو مہاتمہ گان دوسرا تیسرا کس نے کہا تھا موسیقی 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 ہے تو بولتے ہیں کہ وہ سورگ آئیں گے سورگ نہیں جائیں گے وہ سب کے ساتھ گھلوگ ڈھام جائیں گے یہ پروپ آج نے کیا ہے ایک باری امراض جی کیا میٹنگ ہوئی جمدود صاحب بولے بولے بھائیہ دیکھیں تو کھان بند کرنے پڑے گا ہمارا سسٹم سب فیل ہو گیا ہم پھر جس کو پکڑنے جاتے ہیں ہم پتہ چلتا ہے اس کو انجوائن کر لیا پاپ کٹ گئے پورے تو امراض جی بولتے ہیں ہاں پروپ آج نام کے فیکٹی ہے کو پرچار کر کر کے پورے ویشن پرچار کر دیا ہے اب کوئی اب کیا ہے بچہ ہمارا تو بزنے سے خراب ہو گیا ہے بھائیس کو بھی کھلا کھلا کے موٹے ہو رہے بھائیس نہیں جاتی نہیں ہے تو ہمارا بزنے ختم ہو گئے کوئی پاپی بچے ہی نہیں کیسے لیں گے تو پروپ آج نے کیا کیا ہے گھر گھر میں ہرینام سنگیتن پہنچا کر گوھر نتائی کا پہنچا کر سب لوگ نسٹ کرتے جا رہے ہرینام سنگیتن کے دوارا یہ جاندیتی سے بڑا کام پروپ آج نے کیا ہے ہم اس کے سرحانہ کرنا چاہیے اب تین گوڑوں کے اندر تفسیہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے تھوڑا بہت پڑا تھا دیوش عدہ سے سمپن بہت اقلاب کی اچھا نہ کرنا کیول پرویشن رجوگن کا کیا ہے کہ یہاں آپ دیکھو یہاں پر دنب پروپ دکھانے کے لیے خیلو ایک ایک فوٹو ایک کیلہ دس لوگ مل کر ایک بھکاری کو دے رہا ہے فوٹو کیچر ایک کیلہ وہ نیچے لکھ رہا ہے کہ سہید کیلہ واپس لے گئے اس کے بعد بھی لگا ہے یہ دنب ہوگا دکھاوے کے لیے کئی بار کودی کودہ پھیک دیتے ہیں پھر ساپ کرتے رہتے ہیں ٹی شیٹ پہنا دیتے ہیں فوٹو کیچر کرانے کے لیے کی آج کل بھی چناو آنے والا دیکھنا سب کریں گی وہ سب کو ایک قوت دیتے ہیں سب جندہ بہا جندہ بات کریں گے جب تک نشا رہے گا پھر سامان پانے کے لیے لوگوں کو خود کی بھی تبسیہ کرتے ہیں تاکہ میرا نام روشن ہو لوگو جانے میں نے انسن کیا تھا جا کر جنتر منتر کے پاس یہ سب جو طب سے آئے کیسے ہیں جو رجو گھنے میں کیا مرکتاوش آت مطپرنم کے لیے جیسے یہ ورکاشور تھا وہ اپنے سری کو کٹ رہا تھا ہنگوں کو کٹ رہا تھا اگری میں ڈال رہا تھا شیو جی پرکٹ ہو گئے تو شیو جی پرکٹ ہو گئے لوگ بولتے ہیں شیو جی ان کو بردان دے دیا کہ تم انہوں نے بولا جس کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھوں گا بس ہو جائے اس کے بعد میں بس بس اور نام بڑھا شیو جی اس لئے پرکٹ ہو گیا کہ اس وقتی کے اندر بھی پرماتنہ نواز کرتے ہیں شیو جی ان کی اپاسنہ کرتے ہیں اس رام کا اس بھگوان کا پرماتنہ دہا ان کو کشت نہ اس شریر میں اس لئے ان کو پرکٹ ہوئے بعد میں انہیں کی پیچھے دوڑا دیا ہوتا ہے پاروتی جی کو حاصل کرنے کے لیے بولا ان کے سر پر رکھ دیں گے تو ایسی تپسے کو سمبون کرتے ہیں جو شریر کو کشت بہت زیادہ دیا جاتے ہیں اب دان دیکھئے تو دان تین گڑوں میں ہوتا ہے اور ست گڑوں میں دان داتم یا اتی یا دانم دیئے تے انوپکارنے دیشکالے چا پاترے چا داتت دانم ساتھ تک سمتوں یعنی کیا دیکھا جاتا ہے اپکارنے اپکار کے لیے دوسروں کے بھلائی کے لیے اور کیسا دیشکال ستان ستیتی کو دیکھا جاتا ہے پاتر دیکھا جاتا ہے کس کو دے رہے ہو چیک کیا جاتا ہے اور بدلے میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بدلے میں مجھے کچھ ملے بالکل نشکام بھاؤس ٹھیک کس کو بولتے ہیں ساتھ ویکی مسلمت رجو گرددان کیا جاتا ہے یت پرتی اپکار آرد کی بدلے میں مجھے کیا ملے گا جو میں دان دوں گا تو مجھے کیا ملے گا اس کو بدلے میں یہ فلم و دیش باپ پناہ تو فلم بھی ملنا چاہیے اور دیئے تے فریکلسٹم بڑک کا تکلیف سے تدانم راجہ ساتھ باتا ہے کی لا یہ سو روپے دیجئے بھگوان جی کو ہاں سو روپیہ بڑی مشکل سے دیں گے ہوئی یت سو روپت رہی ہمارے پاس بہت جید کر کے بڑے مشکل سے تیسے تیسے جوڑ ٹھوڑ کے تین چار روپے نکال کے کھٹا کر کے یہ ہمارے پاس پانچ ہی ہے پس پانچ روپے بہت کشت سے دے رہا ہے وہ بھی راجہ کو نہیں کیونکہ اس کو دینے کی اچھا نہیں ہے تو اس کا مند کہا لگ رہے گا پانچ روپے سن کرنا ہے پانچ روپے دیوں پانچ روپے کچھ کھا کر جو جاؤں گا مجر سے پھر راجہ اڑھا دان ہو گیا تمہور کا ادھے شکالی یا دانم اب پاتر ابھیشش دیئے تھے پاتر نہیں دیکھنا اب جالت تر ہم لوگ کیسے دان دیتے ہیں سڑک پر بکھاری کو بکھاری کے لئے میں بدا دوں آپ کو میں بہت پہلے جب جاب میں تھا تو میں نے اس کو دیکھا تھا بکھاری کو اوبر آئے ہوتل کے پاس میں ویٹ کر رہا تھا کسی کلائن کا تو وہ جو رولر پر ہی چلتے ہیں لکڑی رولر میں چلتے ہیں وہ ٹھانگیاں سچ کچھ نہیں تھی تو لگ بگ لنچ کا ٹائم ہوگا کچھ لنچ کا آس پاس تو اس کی پتنی سکوٹر سے آئی آٹو سے آئی لنچ باکس لے کر سائیڈ میں لنچ کرنے لگے بڑی جگیا سو بھائی آٹو سے آ رہی ہے اس کے لئے لنچ لے کے مطلب کیا ہے اس کے پاس گیا میں نے ڈرائیٹ پوچھا آپ کا کتنا انکم ہو جاتا ہے کہاں رہتے ہیں آپ ملک کتنا منجلہ مکار تین منجلہ مکار اللہ اتنا منجلہ کیسے بڑھا لیے کتنا آپ کا کھوائی ہو جاتا ہے نبی ہزار بھی اکلاک ہو جاتا ہے مہینے پندرہ سال بی سال بہلے بات بتا رہا ہوں پہلے بات بہلے کیا ہے کیسے سمپل لوجک ہے ایک منٹ کا ریڈ لائٹ ایک منٹ گرین کتنا ہی ہوتا ہے ٹھیک صبح آٹھ بج جاتا ہے سام پارڈ بجے چلا جاتا ہے بیچ میں ایک گھنٹے کا لنچ بڑھے گا دو گھنٹہ مال لوں تو دس گھنٹے ہو گئے دس گھنٹے میں پانچ گھنٹے وہ کھوائے گا پانچ گھنٹے تو گرین رہے گا پانچ گھنٹے میں ایک گھنٹے کا ساڑھ میں پانچ شکے تیس ایک گھنٹے وقت دس پرون بھی مل لائے گا ایک سگنل پر ایک منٹ میں بھی تو حرام سو اس کے تین ہزار روپے ایک دن کے ہوگئے مہینے کتنے ہوگئے چلیں ہم لوگ اچھا بھی جاتا ہے ایک آپ کی یوٹیوب پر مل لائے گا ایک وقتی تھا جس جو انجنیرنگ کرنے کے بعد تیس پہ تیس سار پر سیلری مل رہا تو بڑا فرسٹیٹ تھا وہ زیادہ کھوانا چاہتا تھا تو کسی بکھاری سے جھگڑا ہوا پریشان ہوں یا تم ایسے پیسے کیوں مانگ رہے ہو مطلب خود بکھاری ہوں تو بھالا ہمارے ساتھ چلو بجنس کرنے تمہارے ساتھ کیا ملے گا بھالے تم کو نا میں پرندہون برسانہ متراج زون کا ایریا مینجر بنا دوں گا بکھاریوں کے ایریا مینجر کیا بات کر رہے ہیں ہاں کسی پاس لے گئے بوس کے پاس وہاں پر ایریا مینجر بنایا سیونٹی فائیوزن سیلری ہو گیا ان کا کام کیا بکھاریوں کو ہائر کرنا کس جگہ میں کون بیٹھے گا اور اسے کالیکشن کرنا کاؤنٹ کر کے جمع کروانا اسے انڈر میں بارہ لوگ کام کرتے تھے بارہ بکھاری اور تھے کام کرتے تھے اس کا ڈریس لیکن یہ سوٹ بوٹ نہیں پہن سکتا بکھاری کا پہننا پڑے گا شام کو جا کے دو پر کو جا کے کالیکشن ہوگا ایک ٹیم تھی ایک ڈاکٹر مادہ جی تھی انہوں نے مسلمان تھی وہ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو شادی ہوئی تیسے فیملی بہت رچ فیملی تھی گاڑیاں اور بڑیاں سوینگ پور سب کچھ تھا تو ان کے ساتھ وہ رہنے لگی پر اچانک سنہاں گاہے ہو جاتے تھے بین چار دن کے لئے پورے فیملی بیسمنٹ جاتے ہیں بیسمنٹ سے کہاں گاڑی سے گاہے ہو جاتے ہیں دیکھ دنوں کو پیچھا کیا انہوں نے اندر جا کے دیکھا اندر جا کے بیخاریوں کو ڈریس پہنگتے تھے وہ گاڑیوں میں جا کے گاڑی کہیں پار کر کے بھیک مانگتے تھے ان کا اپنا کام تھا اتنا پیسے کھٹا کر رہا تھا ہمارے مدوس اندر پروش ہمارے مندر کے بھوک ڈسٹیبوٹ رہا ہے ایک بارے سگنل کتوب بینار کے پاس جو سگنل ہے وہاں پہ گرم تک بترند کر رہے تھے تو بھوکس بھکت لوگ کرتے ہیں تو ان لوگ ہوں پر ڈسٹیب ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ لینے دیتے نہیں ہیں کچھ ڈسٹیبوٹ ہو جاتے گھراک چلے جاتے تو بخاری بہت غصہ ہوا کی تھوڑے باد ہے بولتا کہ کامل چاہیے تو بولے کہ کتنے کا دے رہے ہو مشہور نے جگیا سکی بولے جو مارکٹ میں چھے سو کلتے ہم دوستوں کو دیتے ہیں گابتے ہیں ہم ترس آٹھ دس لوگ ہیں ہیں وہ آٹھ دس ہیں ہمارے آپ کمبل کھنڈ کا سویدہ لے گئے جھانیوں کے نیچے پیکٹ پچاس کمبل رکھے ہوئے خود ایسے ٹھیک دورت رہیں گے اور آپ کمبل دے دے رہو پیکٹ کر کے پھر رکھ دے گا پھر بابا بابا کرتا رہے اور آپ بلو بھی کل کمبل دے دکھا ہوا اور کمبل دے دو کدھر بیچ رہے ہو تو بکھاریوں کو گورنمنٹ بھی بولتے رہی ہیں کی بکھاریوں کو پیسے دے کر انہیں پروسائیت مات کریں سٹیشن میں ریلوی سٹیشن میں پرین میں لکھا رہا تک لیے ٹھیک ایک سو بیالیس کروڑ جنتا ہے یہاں پر بکھاری کتنی ہوں گے کتنے ہوں گے بھارت میں بکھاری جو بھیک مانگنے والے گھر نہیں کتنے ہوں گے دس کروڑ رکھ لیجئے کہ گھر اپنے کوئی بکھاری نہیں جائے گا بھارت میں آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہو اور وہ بلکل پڑھتا لکھتا نہیں بولتے میں بلکل پیسے نہیں دوں گا ٹویلز کے بعد بلکل پیسے نہیں ملے گا جاؤ کماؤ اپنے بچوں کو کمانے کے لیے بول رہے ہیں اور بکھاریوں کو پیسے دے کر تو بھیک ہی مانگیں بکھاری ہمارے دوارہ پیدا ہوئی جاتے ہیں ہم بھیک دیتے ہیں جھوٹمنٹ کا ہماری جھوٹی دیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں بکھاری کو دینا ہے بھوجن دیجئے اگوان کو بھوگ لگائی ہے کھلا دیجئے ایک اس طریق جاری تھی تو اس کو ایک ویکٹی ملا تو بولتا ہے تھوڑا پانی پھلا دو تو پانی کا وہ بوٹر نکل کے بیچاری دی بیچار پیاسا ہوگا تو اس نے گلاس نکالا پہلے کوٹر ڈالا پھر پانی ڈالا شراب کے لیے پانی کیجئے تھا آپ کو لگتا ہے اس نے بہت اچھا کام کیا تھا اس کو پڑھنے ملے گا آپ جس کو پیسے دیتے ہو تو پیسے سے شراب کیے گا جوہاں کھلے گلت کام کرے گا اس کا فلاپ کو ملے گا تو پاترتہ دیکھنا ضروری ہے کس کو دے روک یا آپ یا آپ ملانا کرو گی پھر سے ہمارے گروہ دے وحضل نے اس گپالکشن کو مراجی میں بتا رہا ہوں دوزار چھے گھڑنا ہم سب کا دکھشہ ہوا ہم سب نے دکھشنا سڑک مانگ مانگ دیا دکھشنا دی جاتا ہے دکھشنا کے دل اور پتہ کیا کیا ہے برنانوان میں ایک پلوٹ کھریدا جس میں آج جتنے بھی سنیاسی بڑے بڑے سنت لوگ شرورت آگیں گے تو ان کی سمادھی بنے گی اور ان سب لوگ کو پڑھنے ملنے ملنے والا جو ایک ایک روپے بھی دان دیتے ہیں یہ ہے اصلی دان اصلی دیکھتی کو دینے کا پایا ہے آپ بکھاری کو دے دو ایک کروٹ بکھاری کو دے گو تو کیا کرے ہو سونے کا کٹورہ سے بھی کھانے گا ہاں اس لئے اس کو دو جو بھگوان کے نام کے پرچار ملک ہے بھگو دیتا میں تات پر پروپا جی بتا رہے ہیں مندر کے نرمان میں مندر کی پرچار میں سب کو بھگوان سے جوڑنے ہیں اگر آپ دان دیتے ہیں بیس دان ہے باقی جو دان کے بلے میں چاہتے ہیں یہ دان کسنا ہو چیت نہیں ہے اب اس چیز پڑھیں دان یگی تفسیہ اور باہر یہ چار چیزیں جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سمسے پروڑی ہو جائیں گے کوئی کیسے صحیح ہوگا جب بھگوان سے کرنےٹ کر دے گی اوم تت ست اوم کا مطلب پرم لکش کا سوچک تت کا مطلب مکتی کے لیے آنا سکتا بھاو سے کاری کرنا ست کا مطلب بھگوان کی سیوہ کے لیے کاری کرنا یہ جب ہم لوگ کرتے ہیں بھگوان کو بھوگ لگا کر بھگوان کے لیے بھگوان سے فراتنہ کرتے ہوئے بھگوان کی چھک پورتی کے لیے جب یہ کاری کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ کاری چاروں کے چاروں کاری شد ہو جاتے ہیں پرچار کے لیے ٹھیک سے جانکاری لے کر دے کر رسک لیجے اور پوچھے کہ کہاں سیوہ کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا آپ یوز ہوگا اور اگر آپ کو لگتا یوز ہو رہا تو دیکھنے بھی جائیے جیسے آپ میں سے کئی لوگ ہر فرائیڈے کو سپانسر کرتے ہیں پرشاد ہوں اب اتنے بھگت آپ کے سامنے پرشاد پہ رہے ہیں بھگوان جی کو تھاگل جی کو بھوگا لگا ہے اس سے بیسٹ انویسمنٹ کیا ہوسکتے ہیں جس پرکار سے بھگوان سے سمبند کاری کرنا ہے تو یہ پڑھ لیا ستوکر راجبوں کے دان کا ہم پڑھتے ہیں ہم تت ست کے بشم لاسٹ یوگی جن جو ہوتے ہیں شاستر کو انصار یگی دان تفسیہ کرتے ہیں اور اوم سے کرتے ہیں اور تت کر کے تت ست کر کے اس کا سمپن کرتے ہے اس پرکار سے بھٹی یگی کرتا سمپن کرتا بھی ست کھلانے لگتا وہ بھی شد ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں ستوکر میں دھرم کی وششتہ ہیں کیا ہے شدی کم سے کم ستوکر میں آنا پڑے گا at least at least ستوکر میں آکر آپ کاری ہو یعنی بھوجن کپڑے ستھان ستوکر ہونا چیئے جیسے بہت بہت زیادہ ڈارک کپڑا جو ہوتا ہے ڈارک کلر وہ تمہوں گھنی ہے بہت زیادہ کانٹراسٹ بہت ریڈ ہے وہ جو ہوتا ہے کلر ہوتا ہے رجو گھنی ہوتا ہے سفید پیلے آرینج جو کلر ہوتے ہیں یہ ستو گھنی ہوتا ہے گھروں میں بھی کمرے کا کلر جو ہونا چاہی ہے تو وایٹ ہونا چاہی ہے پینٹ ہونا چاہی ہے ڈارک بھوجن ستو گھنی صوبہ جلدی اٹھئے صوبہ ستو گھن کا سمیں ہوتا ہے رات کو تمہوں کو جلدی سو جائیے گھام لوگ جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھنے والا ویکٹی تاجی کی محسوس کرتا ہے جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں آپ دیکھئے سمگلی کا کام کتنا ہو جاتا بارہ وجہ رات کو سمگلی کے مال سارا بارہ وجہ رات کو پہنچانا چاہیے جھاچ پر پہنچانا چاہیے کبھی ایسا ہے برحمہ مورت میں پہنچانا چاہیے چھے بجے کوئی بولتا ہے صبح صبح بھگوان کی پوچھا کر کے سارا سمگلی کے ڈرگر پہنچانا چاہیے کوئی نہیں بولتا ہے شراب دکاریں بند دیکھو آپ جا کے دیکھیں گے سبت چھے بجے بند ہے سات بجے کھلتا ہے ابھی نو آج بجے دس بجے جا کے دیکھیں ایسے بھیڑ لگ رہی جیسے فری میں دارو باٹ باٹ رہا ہے دیکھو گی تو یہ ابھی پاپ بار جتنے بھی سیجھے کھل لاتی ہیں ابھی میرا سنائے گھڑگاں میں بہت بڑا کوئی شراب کا بہت بڑا شاپ ہے بہت بڑا وہاں پر پتہ ہے شراب کی دکار میں سب سے زیادہ پینے والی برا جمعت پر ہی ماتا ہے پی رہی ہے اور اس کے باہر میں ویلچئر وہ لگا رہا تھا ویلچئر اور جب اندر جاؤ گے تو اپنا نام گھر کا نمبر لکھانا پڑتا ہے وہ اندر وہ ایک آدھے بوٹل میں ہیل ویلکی آتی ہیں میں گھر جاؤں گی اکیسے جاؤں گی تو اس کو ویلچئر میں بیٹھاتے ہیں وہ باہر لے کر آتے ہیں گاڑی بوک کرتے ہیں اس کو گھر میں بھیج دیتے ہیں گھر سے بچاروں ٹیکسی رہا لیتا ہے چالیس پہلے لوگ دو پرسنٹ پیتی تھی دلی میں شراب شریاں آپ چالیس پرسنٹ پی رہی ہیں ناری شکتی جاؤں اٹھی کیا برا حال ہو گیا وہ پورا مول یہ شراب کا تو کم سے کم ستوں گھر میں آنے کا پریاس کیجئے آپ ابھی کسی گھر میں جائیں گے نا آپ کو پوچھے چاہ لیں گے آپ بولو انہیں گلاس دودھ دو دودھ پی ہو گئے بچے ہو آپ بائی گوڑ بولی نہیں سکتے آپ چائے پیجئے کوڑنگ پیجئے اور آج کل میٹرو سیٹیز میں شراب بھی آفر کرتے ہیں لوگا ہے نا ڈرنگ بھی آفر کرنا لگے ہیں سربا سماتیاں مت پی جانا کوئی شکن جی پوچھتا ہے بہت اچھی بات ہے چھاچ پوچھتا ہے اچھی بات ہے در بے کچھ ایسے آئیٹم آم بنا بن گیا اچھی جی تو فرش آئیٹم ہے وہ آپ کو رسلی رجومنیٹ کرتا ہے ایون مارکٹ بنا ہوئے جو آئیٹم سپس وگر اتنا اچھا نہیں ہے ابھی مات پیجئے فرش بنائی ہے بھرپ بھی آ لیں گے اور اتنی ایسی پیجئے ہل دی رہا تو بھوجن کپڑے ستھان کلر واتاورن سمائے ساتوگڑ کا چونہاں کریں گے تو ساتوگڑ کی وردھی ہوگی ساتوگڑ کی وردھی میں آپ شاشتر آدھیاتی چیزیں بھگوان وقت سمجھ جلدی میں آئے گا جہاں پر کم سو ماں جوتیر گم آیا کیوں بلا گیا ہے اگیانتہ سے گیان کی اور چلو اندیرے سے اجالے کی چلو کیوں جالے بھگوان آتے ہیں ہم چاہتے ہیں ساف ستر جگم بیٹھنا ایک پسوز کتا بھی ہوتا بھی چاہتا ساف ستر جگم بیٹھنا تو بھگوان سب سے ساف ستر جگہ ہم بیٹھیں گے اب جتنا ساف ستر ہم رہیں گے تو بھگوان کے لکٹ رہیں گے cleanliness is next to the godliness تو پریاز کیجئے زیادہ ساتوگڑ میں رہنے گا ہے اور بھگوان اسد کیا ہے سنچار میں جو بھی اشدہ اور تمس سے یکت ہے وہ کیا ہے سب کچھ اسد ہے اس سے دور رہو سب سے بیس طریقہ پتہ کیا ہے اگر اس سب چیزوں کو one single stroke میں سمجھا جائے ہمیشہ بھگتوں کا association کیجئے بھگتوں سے guidance لیجئے وہ آپ کو سارا چیز filter کر کے present کر دیں گے آپ کو کیا ہے آسان ہو جائے گا میں آپ چناؤں کر رکھ بھی color کونسا ہے سمیں کونسا ہے بھول لاؤ گے کھانا کیا ہے پھر سب مندر میں قدسی کا یاد دکھنا نہیں پڑتا ہے صبح سبہ announcement ہوتا ہے پرشاد بنے گا تو کہ قدسی پرشادی بنے گا فلاہ تینجن نہیں ہے اب بھگتوں کا سماج سے دور رہیں گے اوہ آج میرا قدسی میس ہو گیا کسی نرمائنٹر نہیں دیا تو بھگتوں کا سماج میں رہیں گے تو یہ آپ کے لئے ایسے ہوگا ہونکے تو یہاں آپ بھگرام کرتے ہیں یہ یہ پڑا فید کے ٹائپ کتے ہیں تین پرگاند کے شدہ کے ویباغ ہوتے ہیں اور سمٹم سے پڑے تیرے سمٹم سے کیا 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 کیسے کیسے کرتے ہیں اور سمجھے ڈیفیکٹس ہیں سیکریفائنز آسٹریٹی چارٹی اس کو کیسے بس سکتے ہیں شاستروں کے مادم سے بھکتوں کے مادم سے سمجھ کر قوم تت ست سے بس سکتے ہیں ہرے کشنا کوئی پرشن ہے ہاں پوچھیں اگر اس انسان میں سبھی مانسا ہی ہوئی ہے یا سبھی شاہتاری ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا دیکھئے جو بھی چیچ ادھیک ہوتی ہے پرکرتی اس کو اپنی اپنے آپ بیلنس کرتے ہیں پرکرتی کا کام بیلنس ہے بھگوان کا بنائے ہوئے جو پرکرتی اپنے آپ بیلنس کرتا ہے اگر آپ ڈسکربی چینل دیکھو گے یا ڈھونڈو گے تو کئی بار لاکھ لاکھ چوئے خود سے سوسائیڈ کرتے ہیں جنگل میں جو چوئے ہوتے ہیں اپنے آپ سے جھرنے میں ڈوپے سوسائیڈ کر لیتا ہے اب لوگ بولتے ہیں مرگی نہیں کھائیں تو چڑتا مرگی ہو جائے مرگی کو ہم جبردستی پیدا کرتے ہیں بھائی اپنے آپ سے مرگی اتنا پیدا نہیں ہوتی ہے مرگی کو دس دن نہیں ہوگا دوبارہ گروہ ہوتی ہونا پڑتا ہے تو مرگی پیدا کر رہے ہیں اور جو مرگی پولٹری فارم میں آتی نا وہ ایک مینہ کے بھی نہیں ہوتا جنرلی مرگی جو بڑی ہوتی ہے اپنے میں تین مینہ لگ جاتا ہے اس کو پندرہ دن میں بیس دن میں بڑھا کر دیتے ہیں تو مرگی بھی جاتی ہے دوسرے مرگی آئی تو ہم لوگ جبردستی ایکالوجیکل سسٹم تب بگاڑتے ہیں ضربت نہیں ہے ایک چھوٹا سا لوجیک ہے ماس والا کوئی ویکٹی پورا جیون بھر ماس کھا کر رکھ سکتا ہے نہیں اس کو نائٹروجن بڑھ جائے گا شریف میں اس کو ہرڈ اٹیک کی بیماری جیسے ہو جائے اس لئے جتنے ماس آ رہی ہیں سب کو چاول یا روٹی کھانی بڑھ اور شاکہاری پورے جیون میں شاکہاری جیون بتا کر جی سکتا ہے پھر اس کے فردر ہیں ہم ایک سیمینر لینے والے ہیں کہ ویجیٹرین ون ویجیٹرین پر بہت ساری اگزیمپلز ہیں منوشہ شاکہاری ہی ہے اور جبردستی مہا ساری بڑھ رہا ہے ہوئے بخشی نہیں ہے دیکھنے اور ایک پرشن لیں گے ادھر پیچھے پرشن ہے اور ایک ادھر بھی ہے یہ دور بند کرتے ہیں کی دور پڑا پاس بولے دی جے ہاں ہاں تو اس طرح کی سرگل ہے ہاں ڈية ہ کیوں جس جو ویدھی نہیں ہے اس کا جب پرچار کرتے ہو دیکھنے میں لگتا ہے گلت ویدھی کا پرچار جادہ ہوتا ہے جب گلت ویدھی کا پرچار ہوتا ہے تو اچھی ویدھی کو لوگ بھول جاتے ہیں یہی میں نے برامنوں لے ایکزام پر سے دیا تھا ہم شاستر نہیں پڑھتے ہیں ہم کو گلت چیز بتا جاتے ہیں پر دیکھو ایسے بلی آپ کے ہاتھ سے مر گئے گے سونے کی بلی کیسے اچھے برامنوں کو دیکھ دان کیجئے آپ کو دان چاہیے اس لیے آپ گھما دیئے اس کو ویدھی نہیں ہو تو کیا دھروپیوں کو تو کاموڑیا کا نیام تھا جو کاموڑیا لے کر آتا جل لے کر آتا ہے تو چپ چپ چل گیا ہے گا ڈی جے بجا کر لوگوں کو ڈسٹ اپ کرنے کا کہیں ساس رب نکھا دیں گے اب ہاں غلط ویدھی کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس سے نا لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ان لوگ کیسے تھوڑا کرو ٹائپ کے لوگ بھی ہیں ملہا جو سماج کے بارے میں سوچ رہے ہیں سماج میں ڈسٹرنسز ہوتے ہیں گاڑی جیم ہو جاتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا جو سپریچولی انکلائن ہونا چاہتا ہے ان کو دیکھنے انکلائن ہوگی اتنا بھائنکر ہے اگر میں بھی جوڑ گیا تو مجھے بھی کرنا پڑے گا تو نہیں جوڑتا ہے لیکن سومیتہ مدور بہوار لوگوں سے اچھا ڈیل کرو گے مطلب وہ جو کاموڑیاں چلتا ہے تو گھبراڑ جو ہوتی کہیں اس سے ٹکرا نہ جائے لوگ مار دینا دیں ہمیں ایسا اگر ہونے لگے تو لوگ اس چیز کو اپنا ہونے لگوں کی بھی شیعہ ہونے لگوں کی ہے ہاں کی ہے پیچھے آپ کو پریشان ہے اب کچھ تو کھاؤ گے پکا ہے نا آج بتائیے آپ کے سامنے میں آلو رکھا ہے اور ایک بچہ رکھا کس کو کھا ہوئی کیوں کھا رہا ہے آلو بھی تو جیوان ہے لیکن موسٹلی جو بھی ہم کھاتے ہیں تو آل موسٹ ڈیڈ ہونے کے کنڈیشن میں رہتے ہیں جیسے ایکزامپل کے لیے دھان ہے دھان پک جاتا تو کھاٹتے ہیں فل کو ہم توڑتے ہیں پیڑے نہیں کھاڑ دیتے ہیں تو میکسیم ٹائم خوشش کرتے ہیں اسے دیکھئے ایک آدھا سکتے ہیں ہم نے کیا کرتے ہیں فل ایسے چیز کھاتے ہیں جو کسی کھاتی آنا ہو اور دوسرا بات پروپاہ جی بولتے ہیں ہمیں نان ویجیٹرین بننا ہے نہ ہمیں ویجیٹرین بننا ہے ہمیں کرشنا ٹیرین بننا ہے یعنی جو بھی allowed ہے by lord of کرشنا کے طرف سے آپ کو allowed کیا گیا ہے پترم پسپم بھلم تویوم یومیں بھکتے ہیں پرکشتی اس کو ہم کس کو تھاکور جی کو آفر کر کے تھا ہے جو بھگوان بول رہے ہیں یہ یہ تمہارے لیے allowed ہے جو جو تمہارے لیے allowed ہے اس کو آفر کر کے مجھے کھاؤ یومیں بھکتے ہیں پرکشتی ہم نے یہ پڑا ہے کسے شدہ بھگوان نے کہیں نہیں بولا انڈم مشلم چکنم تویوم بولا ہے بھگوان بولے مجھے کیا رکھان کرو ترم پسپم بھولم تویوم یگیں بہر پیت کر کے کھاؤ کھانا آپ کا ضروری ہے جیسے شیر مانس کھارا نا اس کو باب نہیں لگے کیونکہ شیر کب ہو جانا آپ آناچ کھا کر سکتے کیوں کھارے آپ بھگری کو ٹھیک ہے اوکے اوکی بھوچیں لاسٹ کوشن مانس کھارے آپ کرسک آپ کا پرشن کیا ہے اس کو دو دو اتر ہے وہ میں پہلے کوشن پوچھوں گا اگر میں بتا دوں ایک وقت میں دیکھا ہے تو آپ مان لوگے آپ کوالیفائیڈ بنیے پہلے اگر وہ دیکھ لیا ہے کوالیفائیڈ ہو کر تو آپ کو کوالیفائیڈ ہونا پڑے گا چائنہ دیکھا آپ نے چائنہ دیکھا آپ نے آپ چائنہ جا کے دیکھوں گے تب ہی دیکھ پہمان ہوگی نا تو چائنہ جانے کے لیے آپ کو کوالیفائیڈ بنیے پاسپورٹ ویزا چاہیے ایسی جو دیکھا ہے اس پر آپ کو بزواس نہیں ہوگا پہلی بارٹیکلی ہوا کو دیکھا آپ نے اپنے مائنڈ کو دیکھا ہے بدھی کو دیکھا ہے کیسے پتہ کرتے ہیں لکھنوں سے رائیٹ لکھن سے پتہ کرتے ہیں دیکھا ہے بدھی کو ون پلس ٹو ون پلس ٹو لکھن سے پتہ کرتے ہیں دماغ ہے من کو بھی بتاتے ہیں انکار بھی ہوتا ہے من بدھی انکار شاستر وہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے مان لیا کیسے مانا لکھن سے تو آپ بھی کسی کے لکھن سے چیزوں سے مانتے ہیں جیسے آتما کا لکھن ہوتا ہے آتما لکھن ہوتا ہے پتہ کی نہیں ڈیڈ باڈی اور لیونگ باڈی دونوں میں ایک باڈی تو وہیں پر ہے کیوں وہ پھر سڑھ رہی ہے انہیں آتما کا لکھن ہے لکھن سے پتہ چلی ہے ویسے ہی سپریچول لائپ میں جب آتے ہیں تو بھاگوال کے بھی لکھنوں سے پتہ چلتا ہے اور جس کو پتہ چلتا وہ ریلائز کرتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے لیکن سمجھتا یہ ہے کہ جس کو فیت نہیں ہے بولتا میں آپ کو ہی نہیں مانتا ہوں جب وہ ویٹی مانتا ہی نہیں کسی کو اس کو کوئی علاج نہیں ہے بہت سارے چیزیں آپ دکھا نہیں سکتے ہیں بہت سارے چیزیں دکھا سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ مان نہیں بڑھتا ہے کیسے ہیں لکھنوں سے ٹھیک ہے اور ماتا جی کہاں سواز ہیں اگوان کی انترانجا شکتی ہرا جس کو ہم لوگ اچھارن کرتے سامنے ہرے بولتے ہیں جیسے رادہ کو رادے بولتے ہیں اے کرپیا آج آپ ہمیں اپنی سیوہ میں لگائی ہاں جنو جنوان ترون ہم سو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمارا بھیجے اس منتر کو جگتا ہی سامنے ہاں اگر آپ بہت لمبے سمیت کر رہے ہیں تو یہ منتر آپ پر جروری ایسا کارے کرے گا من اس کو کنٹینیس جبتا ہے سوتے سمیتے ہیں ہاں نکلتا ہے اگر آپ بیاس ہوگا تو ہوگا بلکہ ہم نے بہت سائیسے ڈیوٹیز دیکھیں میرے کمرہ میں ایک اس گریس بون پر پربجی رہتے ہیں وہ نیند میں ہری کرشنا مندر جبتے ہیں گہری نیند میں تو اس کا مطلب وہ ان کی پریکٹیس اتنی ہائی لیول کی ہے جب ان کو نیند چلت خوشتی کھانستے ہیں اپنے آپ گہری نیند میں ہری کرشنا ہری کرشنا ہری کرشنا سے کرتے رہتے ہوں روز دیکھتے ہیں روز دیکھتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ منتر ہے اترہ ہی آتھنٹک ہے جتنا ہری گریشن منتر ہے لیکن یہ ستیوں کے لیے منتر ہے اوم نمو بھگوٹی واسو دیو آئے اور کلیوں کے لیے صرف ہری گریشن منتر ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ اوم نمو بھگوٹی واسو دیو آئے ویسے ہی ہے جیسے آئیو ڈیکس اگر پہر میں چوٹ لگایا تو آئیو ڈیکس ملیے کام پر چلیے لیکن آنکھوں میں درد تو آئیو ڈیکس نہیں لگا سکتے ہیں تو آنکھ سے چلیے ہو جائے ہاں کر سکتے ہیں پر اتنا لاب نہیں ملے گا جتنا ہری کرشن منتر کا لاب نہیں ہے ہری کرشن سمیں ہو گیا ہے جاتی بارہ پرکار کے ہوتے ہیں شیمد بھاگو تم بتایا گیا برامن شتر بھائی شود ملک سیاون چنڈال جھون کشات آندھ پھلند پھلکش بارہ جاتیاں ہوتی ہے جاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسا سبھا ہوتا اس کو جاتی کیا سبھا ہوتا ہے جیسے کوئی ٹیچر ہے تو اس کو بولتے ہیں برامن ہے تو یود کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں چھتری ہے تو کاری کے امسات آجا ہے اوکی تینکیو بیریج میں آپ کو الگ سے بتاؤں چھوٹا بعدے ہیں سبھا اچھا میں نے آپ کو آپ نے ایک بار اور بھی پوچھا ہے میں نے بولا مالا کرو کتنی مالا کرتے ہیں اگر آپ زیادہ مالا کریں گے تو جلدی شد ہوگا ہائی ہوگا آپ کے اندر دھیان کے اندرے پر اگر آپ کیونکہ من ستھر کیوں نہیں ہوتا ہے کہ من کو ستھرتا کی عادت نہیں ہے تو جب آپ دھیان پروک مالا کریں گے تو من ستھر ہونا پرانا ہو جائے گا ٹھیک ہے پریاد کریں ارے کرشتہ